بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ریمان ہر ایک کپ کھلو دہی اٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں مٹن کو اچھے سے مارینیٹ کرنا ہے میں نے دہی ڈال دی ہے اب ہم اس کے اندر ہاف کپ کے کھلو فرائیٹ کی ہوئی انئرڈ ڈالیں گے یہ فرائی کرنے کے بعد ہاف کپ ہوتی ہے میں نے یہاں ہاف کپ مٹن کو دی ہے اور ساتھ میں ہم دو چمچ بھر کر ادرخ اور لیسون کا پیسٹ ڈال دیں گے یہاں پر میں نے چار سے پانچ ہری میرچ کو دردرہ سا کوٹ لیا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ کو جتنا تیکھا پسند ہو آپ اتنی ہری میرچ لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون بھر کر دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون نمک اٹ کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ ہم نے لال میرچ ڈالی ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا نیبو کا رس اٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے میرنیٹ ہونی کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم بیریانی کے لیے ایک مسالہ تیار کریں گے یہاں پر میں نے ون ٹی سپون سابو جیرہ لیا ہے چھے ہری لائچی لی ہے اور چھے لانگ لی ہے ساتھ میں میں نے آدھا جائفل کا ٹکڑا لیا ہے ایک جاویتری کا فول لیا ہے پندرہ سے بیس کالی میچ کے دانے لیے ہیں اور ایک بڑی لائچی لی ہے ان کا ہم ایک سوکھا سا پاوڈر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ مسالے کو میں نے پیس لیا ہے دوسری طرف کوکر میں میں نے تین چمچ دیسی گھیر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں دو بڑے چمچ کوکنگ آئل ڈال دوں گی اور انہیں ہم گرم ہونے دیں گے فلیم کو میں نے ہائی پہ ہی رکھا ہے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر مٹن ڈال دیں گے مٹن ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور میریم ٹو ہائی فریم پر ہم مٹن کو اچھے سے بھونیں گے جس سے کی مٹن بھی ہمارا اچھے سے بھون جائے اور اس کے جو مسالے ہیں وہ بھی کافی اچھے سے بھون جائے تو یہ دیکھئے فرنٹس تھوڑی دیر بعد ہمارا مٹن اچھے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تری اوپر آ گئی ہے مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اور مٹن نے کافی پانی بھی چھوڑ دیا ہے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے اور اب ہمیں مٹن کو گلانا ہے تو میں یہاں پر بس ہاف کپ کے قریب پانی آٹ کر رہی ہوں چونکہ اور لیڈی مٹن کا کافی زیادہ پانی ہے اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر لیڈ لگا دیں گے اور مٹن کو گلنے دیں گے تو پندرہ منٹ بعد فرنٹس میں نے کوکر کو کھولا ہے یہ دیکھئے ہمارا مٹن جو ہے کافی اچھے سے گل گیا ہے آپ کو اپنی کوکر کے حساب سے پتا ہوگا کہ کتنی سیٹی میں مٹن گلتا ہے یا کتنے ٹائم میں گلے گا اور اب ہم اس کے اندر مسالہ ڈال لیں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا تو یہ دیکھئے سارا مسالہ میں نے مٹن کے اندر ڈال دیا ہے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو میں نے پھر سے آن کر دیا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے فلیم کو یہاں پر میں نے میڈیم ٹو سلو پہ کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ٹاماٹر ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر لیے تھے جن کو میں نے گول گول سلائس میں کٹ کر لیا ہے اسے بھی ڈالنے کے بعد ہم مٹن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے بس ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکا لیں گے جس سے کی جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے وہ اچھے سے مٹن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پک جائے مٹن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چاول بناتے ہیں چاول بنانے کے لیے میں نے ایک بھگونے میں دو لیٹر کے قریب پانی لے لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر تین چمچ کے قریب نمک ایٹ کر دیں گے دو چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں گے ساتھ میں اس میں ہم ایک ٹیش پتہ آئٹ کریں گے دو ہری الائچی ڈال دیں گے ساتھ میں ایک دال چینی کا ٹکڑا بھی آئٹ کریں گے ون ٹی سپون شاہ جیرہ ڈالیں گے اور اُبالنے کے لیے رکھ دیں گے تو جیسے ہی پانی میں اُبال آنے لگے گا ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے میں نے یہاں پر پانسو گرام کے قریب باسمتی لانگ گرین رائس لیا ہے جسے میں نے اچھے سے واش کل کے آدھی گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ چاول میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور ہائی فلیم پر ہم تب تک اسے نہیں چلائیں گے جب تک کہ ہائی فلیم پر اس میں پھر سے اُبال نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے چاول میں اُبال آ گیا ہے ہم اسے ایک بار ہلکا سا چلا دیں گے اور ہمارے چاول جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکے ہیں اب ہم انہیں چھان لیں گے یہ دیکھیں اب ہم انہیں چھان لیں گے چھاننے کے بعد ہم بھگوانے میں سب سے پہلے چاولوں کی ایک لیئر لگائیں گے تو چاول کی ایک لیئر لگانے کے بعد ہم تھوڑی سی فرائی کی ہوئی انین ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس پہ مٹن ڈال دیں گے تھوڑا سا گریوی کے ساتھ ڈالیں گے ہم مٹن اسی طرح سے ہم دو سے تین لیئر لگا لیں گے موسیقا موسیقی 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 لیے اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ڈالیں گے اسی کے ساتھ تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر لیں گے اس کو میں نے پانی میں گھول لیا تھا اوپر سے تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے فائل پیپر لگا دیں گے اور دم ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں ہماری بریانی جو ہے وہ اچھے سے دم ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنی بڑھیاں لگ رہی ہے اسے ہم سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز ہماری جھٹ پٹ سی مزے دار سی مٹن بریانی بن کا تیار ہے ساتھ میں میں نے رائتہ دیا ہے اور تھوڑی سی گریوی بھی دی ہے جو بہت ہی مزے کی ہے آپ لوگوں کو بھی اگر میری ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر ہوں گے ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ السلام علیکم